مفتی سلمان عظری صاحب کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے تو ان کو زمانت مل گئی ہے بیل مل گئی ہے سوشل میڈیا پر بھی پچھلے ایک گھنٹہ سے یہ خبریں وائرل کی جاری ہیں کہ مفتی صاحب کو زمانت مل گئی ہے لیکن ان کے جو بڑے بھائی ہیں مفتی زبیر رضا مصبائی صاحب ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے کے جھوٹی خبر نہ فیلائی جائے اس طریقے کے باتوں پر یقین نہ کیا جائے اور جب تک مفتی سلمان عظری صاحب کی زمانت بیل نہ مل جائے اور ان کے جو اوفیسیل ایکاؤنٹ ہے ہم لوگوں کی طرف سے جب تک اعلان نہ ہو جائے تب تک واتس اپ پر یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر اس طریقے کے خبریں نہ شیئر کی جائے مفتی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں یا کیا بول رہے ہیں اس کو آپ سن لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کوٹ میں سنوائی تھی تو اس کے تعلق سے کیا خبر آئی ہے ان کے اوفیسیل ایکاؤنٹ سے تو آئیے پہلے مفتی صاحب کے بڑے بھائی کی بات سن لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان عظری صاحب کے حوالے سے ابھی بیل کے متعلق جو بھی آپ وہاں گردش کر رہی ہیں ان کو زیادہ آپ شیئر نہ کریں اور واتس اپ اور یوٹیوب کے ذریعے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یعنی سلسلے میں جو بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان پر کان نہ گریں اور ان کو شیئر نہ کریں جب تک کہ ہماری جانب سے کوئی مکمل طرف پر اوفیشیل خبر یا اعلان نہ ہو اب ازرات ان کی طرف توجہ نہ کریں تو مفتی صاحب کے بڑے بھائی مفتی زبیر رضا مصبائی صاحب نے جو کہا آپ نے سن لیا کہ اس طریقے کے خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو مفتی صلی اللہ علی صاحب کی سنوائی تھی کوٹ پر وہ سنوائی تو ہوئی ہے یہ تصویر آپ دیکھئے یعنی کہ ان کے اوپر جتنے دھارائی لگے تھے جتنے بھی کیس بک تھے درجے تھے ان کے نام پر وہ تمام طرف کیس سے ان کو چھٹکارہ مل گیا یعنی کہ زمانت مل گئی ہے لیکن وہ ابھی ممبئی آئے نہیں ہے ان کی یہ ٹیم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور مفتی صلی اللہ علی صاحب کا جو ایک گروپ جو آپ کو میں نے بتایا تھا تحفظ ناموں سے رسالت وصف اس پر یہی خبر آئی ہے کہ زمانت تو مل گئی ہے لیکن ابھی ان کو چھوڑا نہیں گیا یعنی کہ وہ گھر ابھی آئے نہیں ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام تک ہو سکتا ہے کہ وہ گھر واپس آ جائیں یا پھر رات بھی ہو سکتی یا پھر کل بھی ہو سکتا ہے تو ابھی کیا ہے اس کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے مفتی صاحب کے بڑے بھائی یہ اعلان کر دیں گے یا ان کے اوفیسیل ایکاؤنٹ سے جو اعلان آئے گا جو خبر آئے گی تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ سب سے پہلے میں آپ کو وہ خبر بتا دوں گا آپ سے گدارش ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور بلخصوص واتساب ہو یا فیس بوک ہو یا اسٹاگرام کہیں پر بھی مفتی صاحب کی کوئی بھی کلپ کاٹ کر کے اسٹیٹس وگرہ میں نہ لگائیں کیونکہ ان کے لئے ہو سکتا ہے کہ پھر پریشانی بڑھ جائے باقی آپ سے گدارش ہے کہ لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں ویڈیو کو اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں